اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل مٹن کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کا زرہ کلر چینج ہو جائے ہم نے اس کو بہت زیادہ ڈار کلر میں نہیں کرنا لیکن ہم اس کا ہلکا سا کلر جانا وہ گولڈن براؤن سا کرنا ہے ٹھیک ہے ڈارک براؤن کلر نہیں کرنا ورنہا آپ کا پھر کھانے کا کلر ہی ڈارک ہو جائے گا اب دیکھیں یہاں سارے مٹن کے پیسیز کا کلر جانا وہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا اب میں اس میں گارلک کا پیسٹ ڈالوں گی یہ میں ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون گارلک کا پیسٹ اس میں میں نے ایڈ کر دیا میں اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ گارلک جو ہے نا وہ سارے مٹن کو بھی لگ جائے تھوڑا سا فرائی بھی ہو جائے تھوڑا براون بھی ہو جائے اس کا اچھا سا فلیور جو ہے نا وہ اس میں آجے تین سے چار آدھ اس میں ٹیماتر یوز کرنے اور ٹیماتر کے چھلکیں نہیں اتارنے ابھی میں نے تین ٹیماتر دیئے پھر مجھے کم لگا تو بھی میں نے ٹیماتر بعد میں اور ایڈ کر دیا تھا اس طرح ہاں سے آپ نے بس فور پیسیز میں بڑے بڑے ٹیماتر کر کے نا وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینے جب اس میں کوکونے لگ جائیں گے اس کے چھلکیں جب وہ خودی سپرٹ ہو جائیں گے چھلکوں کو پھر ہم باد بھی نکال لیں گے اس میں آپ کو پانی بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹیماتر خود ہی کل جائیں گے جو ٹیماتر کا پانی ہوگا نا اسی کے اندر ہمارا جو مٹن ہے نا وہ بھی تھوڑا سا کل جائے گا اور اس کے بعد یہ جو چھلکیں ہیں یہ بھی خودی سے ات جائیں گے اب میں اس کو دکان دے کے اس طرح سے رکھ رہی ہوں تب تک ہمارے ٹماٹر نہیں گل جاتے اور ٹماٹر کے جو چھلکیں ہیں وہ نہیں سپرٹ ہو جاتے اور موسٹ اس کو میں نے ٹین سے ٹیمینٹ دی ہیں اب وہ دے کہ چھلکیں آپ کو خودی سے سپرٹ نظر آ رہے ہوں گے ٹماٹر بھی بڑے اچھے گل گئے ٹماٹر کا جو سارا پانی تھا وہ بھی اس میں لائک ہمارا مٹن جو ہے وہ بھی کوکو رہے اب اس طرح سے میں نے ٹونکس کی مطلب چیز سارے جو چھلکیں ہیں یہ نک اس کو پکا لیتے ہیں پکانے کے بعد چھلکیں پھر میں اس طرح سے سپرٹ کر دیتی ہوں سارے چھلکوں کو میں نے نکال دیا میں واپس اس کے تھوڑی سی بھنائی کروں گے تاکہ یہ ٹماٹر ہے یہ اچھے سے ہمارا اس کا پیسٹ بن جائے تھوڑی سی اس کی بھنائی کے بعد میں اس میں سولٹ ایٹ کروں گے سولٹ آپ نے جیسا بھی آپ کا ٹیسٹ ہے اس کے اکورڈنگ یہ یوز کرنا ہے میں بس اتنا سا ہی یوز کر رہی ہوں جب تک ہمارا ٹماٹر کا پانی خوش کر رہا ہے میں تب ٹیبل سپون ہی یوز کروں گی اور یہ ٹو ٹیبل سپون جنگر کے پیسٹ کو میں نے اس طرح سے ایک باول میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس میں گرین چیلیز میں چوپ کردیا اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا یہ زیرہ پاوڈر ایڈ کروں گی تھوڑا سا کورینڈر پاوڈر ایڈ کروں گی تھوڑی سی میں اس میں یہ کالی مرچ ایڈ کروں گی بڑا مزے کا فلیور لگتا مجھے اس کا اس کے بعد میں نے اس میں دو چمچ جو نا وہ یوگرٹ کی ایڈ کی ہیں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر کے نا اس کا ایک تھکسا پیسٹ بنا لوں گی اور یہ پیسٹ جب آپ اس میں ڈالتے ہیں نا آپ کے مٹن کو کوئی ٹیسٹ ملتا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ لازمی ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو لازمی بنانا بھی ہے اس طرح میں نے اس کا پیسٹ پرنا لیا اس میں جو یوگرٹ ہے اس کے کوئی کلمز نہیں رہ جائے اسی وجہ سے آپ نے اس کو بلند اچھے سے کر لینا اور یہاں پر ہمارا مٹن بھی دیکھیں کافی حد تک گل گیا ہے اس میں میں نے کوئی بھی ایکسٹر پانی نے ڈالا ہے وہ جو ٹیمارٹر کا پانی تھا اسی کے اندرے یہ مٹن ہمارا گل رہا اور میں نے فلیم کو تھوڑا لو کر کے نے اس کو دھکن دے کے رکھا ہوا تھا تاکہ مجھے ایکسٹر پانی بھی یوز نہیں کرنا پڑے اور یہ ہمارا مٹن اسی پانی میں گل جائے کچھ ٹیمارٹر کے پانی میں گل جائے گا کچھ جب میں اس میں یوگرٹ ڈالوں گے تو یہ یوگرٹ کے پانی میں بھی گل جائے گا اور آپ کو پتہ یہ مٹن وغیرہ یا چکن وغیرہ کچھ بھی آپ بنائے اس کا کچھ اپنا پانی بھی ریلیز ہوتا ہے جس میں یہ کوک ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں یہ والا پیسٹ ایڈ کرنے والی ہو یہ جو میں نے یوگرٹ اور باقی ساری چیزیں ایڈ کر کے بنائے ہوا تھا اب بس میں اس کو اس طرح سے اچھے سے مکس کر دوں گی تاکہ یوگرٹ جو ہے نا وہ سارا مسالے میں اور مٹن میں سب ادھر ادھر پھیل جائے آپ کا پتہ یہ مٹن کے کڑائی جو ہے یہ اتنی ٹیسٹ ہی بنتی ہے جب آپ اس کو فریش نان کے ساتھ کھاتے ہیں جو کلچا ہوتا ہے یا تل والا نان ہوتا ہے اس کے ساتھ تو یار کوئی مزا تھا ساتھ میں میں انین کاٹ لیتی ہوں انین کو سالٹ اور وہ لیمن لگا لیتے ہیں ساتھ کوکمبر لے لیتے ہیں یوگرٹ کا رائطہ بنا لیتے ہیں اور بہت ہی مزے دار لگتا ہے یہ کھا کر اب دیکھیں یہاں پر یہ جو یوگرٹ ہے اس کا بھی کافی سارا پانی خوشک ہو گیا اب میں اس میں یہ والا سوکا والا مسالہ ایڈ کروں گی یہ جو میں نے کرش کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ والا مسالہ آپ نے تب ایڈ کرنا ہے جب آپ کا مٹن جو ہے نا وہ کافی حد تک گل گیا ہو صرف اس کو دم دینا آپ کا باقی ہو لائے کچھے مٹن میں آپ نے یہ مسالہ ایڈ نہیں کرنا میرا مٹن یہاں پر بہت اچھا سا گل گیا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے اس میں مسالہ ایڈ کیا اگر آپ اس کو انہی چیزوں کے پانی میں کوک کرنے دیتے ہیں مسالہ تھوڑا سا بھون لے اس کے بعد میں نے اس میں جنجر اور گرین چلیز ایڈ کر دی یہ جنجر مجھے بڑا یہ اچھا لگتا ہے یہ جیسے آپ لونگ لونگ کاٹ کے اس میں جنجر اور گرین چلیز ڈالتے ہیں میں تو یہ نکال نہیں کر کے دھونڈ دھونڈ کے کھاری ہوتی ہوں بس اس کے علاوہ اس میں اب اور زیادہ ایسے کوئی بھی مسالہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو تھوڑا سا فیکہ لگے آپ اور سپائسی کرنا چاہیں تو آپ اس میں گرم مسالہ ایڈ کرتے ہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ انہف ہوتا ہے جتنے ہم نے اس میں سپائسی ڈال دیا ہے اس کے ساتھ اس کا فلیور بڑا اچھا بن دے گا لازمی بس آپ نے اس میں دھنیا ایڈ کر دینا اور دیرٹ سیٹ اس کو بس آپ نے گارنش کر لیا ہے اب آپ نے اس کو بس کھانا ہی ہے اب آپ چاہیں تو اس کے ساتھ تازی روٹی بنا کر کھائیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے ساتھ فریش نان لے کر آ کر کھائیں اور آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا اور آپ کے بچوں کو بھی بہت اچھا لگے گا میرے بچے ماشاءاللہ سے اتنے شوک سے کھا لیتے ہیں آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور واپس آ کر مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگے ہیں دیکھنکیو سو مچ پر وچنگ مائی و لوگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ